والدین کی موت کسی بھی فرد کی زندگی کا وہ سانیہ ہوتا ہے جو وہ کبھی بھول نہیں پاتا ہے ایسا ہی رونالڈ لارنس مالیٹ کے ساتھ ہوا جو ڈس سال کی عمر میں والد سے محروم ہو گئے تھے اور اس سانیہ نے انہیں ایسا سائنسدان بنا دیا جو ٹائم ٹریول کو یقینی بنانے کے لیے برسوں سے کام کر رہا ہے رونالڈ مالیٹ ایک ہزار نو سو پنٹالیس میں امریکی ریاست پنسلوانیا میں پیدا ہوئے اور بچپن سے ہی وہ اپنے والد کے بہت قریب تھے ایک ہزار نو سو پچپن میں جب رونالڈ مالیٹ کے والد بو مالیٹ تین تیس سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک کے بائیس اچانک انتقال کر گئے اس واقعے نے رونالڈ مالیٹ کی زندگی کو بدل دیا گیارہ سال کی عمر میں رونالڈ مالیٹ نے ایچ جی ویلس کی کتاب دی ٹائم مشین کو پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے والد کو ماضی میں جا کر بچانے کے لیے ٹائم مشین بنانے کا فیصلہ کیا اپنے والد کے سامان کی مدد سے انہوں نے کتاب جیسی ٹائم مشین بھی تیار کر لی جو کارامت تو نہیں تھی مگر وہ اپنے خیال سے پیچھے نہیں ہٹے اسی خیال کو مدد نظر رکھ کر انہوں نے تعلیمی شعبے کو منتخب کیا اور فیزکس میں پی ایچ ڈی ڈی گری حاصل کی اور کنیٹکٹ یونیورسٹی کے پروفیسر بن گئے پاس دہائیوں سے زائد عرصے سے وہ ٹائم مشین کی تیاری پر کام کر رہے ہیں اس عرصے میں انہوں نے ٹائم مشین بنانے کی کوششوں سے منہ نہیں موڑا اور ان کے تحقیقی کام کی بنیاد آئین سٹائن کا عمومی اضافیت کا نظریہ ہے جس میں اسپیس اور ٹائم کو مدد نظر رکھا گیا تھا مگر تعلیمی کامیابیوں کے باوجود وہ عرصے تک عوامی سطح پر ٹائم ٹریول پر بات نہیں کر سکے ایک ہزار نو سو نوے کی دہائی کے وسط میں جب مختلف حلقوں کی جانب سے ٹائم ٹریول کے امکانات پر بات ہونے لگی تو رونالڈ مالیٹ کو محسوس ہوا کہ اب وہ اپنے کام پر بات کر سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر کشش سکل وقت پر اثر انداز ہوتا ہے اور روشنی کشش سکل بنا سکتی ہے تو روشنی وقت پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے اور اسے بدل سکتی ان کے خیال میں روٹیٹن بلیک ہولز کشش سکل کا ایک ایسا میدان تیار کرتے ہیں جس سے ٹائم لوپ بنتا ہے اور اس سے آپ ماضی میں جا سکتے ہیں عام بلیک ہول کے برقس روٹیٹن بلیک ہولا وارم ہول ایک سرنگ کی طرح ہوتے ہیں جن کے دو دہانے ہوتے ہیں فی الحال سائنس دانوں کا تو یہی ماننا ہے رونالڈ مالٹ نے ایک ڈیوائس رنگ لیزر تیار کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس کی لائٹ کے ذریعے وقت پر اثر انداز ہونا ممکن ہے انہوں نے کہا کہ آئین اسٹائن کے نظریے کے مطابق سپیس اور ٹائم ایک دوسرے سے جڑے ہیں اور اسی وجہ سے اسے سپیس ٹائم کہا جاتا ہے تو اگر بلیک ہول گھومتا ہے تو بنیادی طور پر وہ وقت میں گھوم رہا ہے چونکہ ہماری کہکشہ میں بلیک ہولز کی تعداد بہت کم ہے تو رونالڈ مالٹ کے خیال میں رنگ لیزر کے ذریعے وہ اس کا متبادل دریافت کر سکتے ہیں مگر اس طرح کی ٹائم مشین کا حجم بھی بہت بڑا ہوگا اور وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوگی انہوں نے کہا کہ ابھی وہ نہیں جانتے کہ یہ ٹائم مشین کتنی بڑی ہوگی بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مشین بڑی ہوگی اس کے لیے بہت زیادہ سرمائے کی بھی ضرورت ہے جس کے حصول کے بعد بھی اگر رونالڈ مالٹ اپنے نظریے کو عملی شکل دے دیں تو وہ ماضی میں زیادہ پیچھے سفر نہیں کر سکیں گے ان کے اپنے تحقیقی کام اور نظریے کے مطابق ایسا کوئی امکان نہیں کہ وہ ایک ہزار نو سو پچپن میں واپس جا سکیں تو یہ جاننے کے بعد وہ کیا محسوس کرتے ہیں ان کے اپنے الفاظ میں یہ میرے لیے افسوسناک ضرور ہے مگر علمیہ نہیں کیونکہ مجھے وہ چھوٹا بچہ یاد ہے جو ٹائم مشین کی تیاری کا خواب دیکھتا تھا اب میں نے یہ جان لیا کہ ایسا کیسے ممکن ہے انہوں نے کہا کہ اس ٹائم مشین سے ہمارے سیارے کی زندگی کے حوالے سے متعدد مواقع چھپے ہیں جیسے کب کوئی زلزلہ یا سنامی آنے والا ہے یا کووڈ کی وبا کے لیے ویکسین اور عدویات کونسی ہیں یہ مستقبل سے ماضی میں جا کر بتانا ممکن ہوگا ان کا کہنا تھا کہ میں نے امکانات کا دروازہ کھول دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرے والد کو اس پر فخر ہوگا